ملہ رخمہ نرحیم جو عورتیں دودھ گرم کر کے پیتی ہیں ان کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی زیادہ دیر پاؤں پر وزن رارکل بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے میتھی دانا کا استعمال کرنے سے خواتین دیر تک جوان رہتی ہیں اور ان کے بہت سارے نسوانی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں دل پریشان ہو تو نماز پڑھو نماز پڑھنے سے دل کو سکون مل جائے گا انسان کھلی آنکھوں سے کبھی بھی نہیں چھیک سکتے آلو زیادہ کھانے سے وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے ویسے بھی آلو کا استعمال اپنی زندگی میں کم سے کم رکھئے ایک سانس میں پانی پینے سے پھیکڑوں پھیکڑوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے نہانے سے قبل ناریل کے تیل کے چند کطرے اپنی ناف میں ڈال لینے سے بدن میں طاقت آتی ہے خوبانی کھانے سے کبز دور ہوتی ہے اور پیٹھ کے کیڑے مر جاتے ہیں ہمیشہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اس سے جسم میں طاقت آئے گی ایسے لوگ جن لوگوں میں خون کی شدید کمی ہو وہ بینگن کی سبزی لازمی استعمال کیا کریں جو عورتیں خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں وہ سیب کا جوس نہار مو لازمی استعمال کیا کریں کچھے سیب کے ساتھ شہد کھا لینے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے نمکین چیزیں رات کے وقت استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے میٹھی چیزوں کا استعمال نہ کیا کریں آنکھوں کی تمام بیماریوں کو دور پگانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے سرمہ لگا کر سونا چاہیے ناخنوں پر اگر دھبے آنے لگیں تو بھنڈی کاٹ کر ناخنوں پر لگاؤ ناخنوں پر لگے تمام دھبے غائب ہو جائیں گے میدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں گوشت زیادہ میٹھی اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں جس گھر میں بتخ بچے دے دے اس گھر میں چوہے نہیں آتے سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے ٹانگوں میں اگر شدید درد ہو تو اس کا بہترین حل ہے گرم پانی سے غسل کرنا کچھے امرود دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں آم کا اچار کھاؤ حازمہ درست رہے گا پانی ہمیشہ نیم گرم استعمال کیا کرو ٹھنڈا پانی جسمانی صحت کے لیے اور دماغ کے لیے بہت نقصان دے ہے نیم گرم دودھ میں زہفران شامل کر کے پی لو سینے کا دباؤ دور ہو جائے گا اگر جسم کی جلت بہت زیادہ خوشک ہو جائے تو نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈال دو جلت چکنی اور نرموں ملائم ہو جائے گی اگر بچوں کی جلت پر بہت زیادہ خوشکی آ جائے تو بچوں کو دیسی گھی کی مالش کریں اور پھر اس کے بعد نہلائیں اس سے بچوں کی جلت کی خوشکی بلکل ختم ہو جائے گی بھنڈی کا سالن کھاؤ یہ خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے نہیں دیتی گندم کا حلوہ کھاؤ اس سے خون کی کمی بہت جلت پوری ہو جاتی ہے رات کا کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ تھوڑا سا پیدل چلو اس سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی اور بہت زیادہ مٹاپہ نہیں آئے گا جن لوگوں کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں صبح کا ناشتہ بہترین اور ہیلڈی ہونا چاہیے صبح کی ناشتہ چھوڑنے سے آپ کی صحت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا بدن کو کمزور کر دیتا ہے اگر اپنا مٹاپہ کم کرنا چاہتے ہیں تو گندم کی بچائے مکعی کی روٹی کا استعمال کریں چینی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہے اس لیے کوشش کیا کریں کہ چینی کا استعمال کم سے کم کریں روٹی کھانے سے قبل اگر ایک عدد بڑی علیچی چھبا لی جائے تو اس طرح سے کھانا بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے آپ اپنی زندگی سے چاہے خوش ہوں یا نہ ہوں مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کو ترستے ہیں اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس حال میں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے بڑھاپے کی وجہ سے اگر آواز کانپنے لگے تو ملیٹھی میں گلڈ ڈال کر روزانہ چکھ لیا کرو آواز کانپنا بند ہو جائے گی پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکھا پدینہ کھالو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی چائے پینے کے بعد فوراں پانی ہرگز نہ پیو یہ دانتوں کے لیے بہت نقصان دے ہے نزلہ زکام میں سفیدے کے پتوں کو توڑ کر ہاتھوں میں مسل کر سونگ لیا کرو اس سے نزلہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا لہسن اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے بخار کے مریض کے لیے سیپ سے بہتر کوئی پھال نہیں ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر آئے بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ بلڈ پریشر کی سب سے بڑی وجہ آپ کے خون کا گاڑا ہونا ہے خون پتلا کرنے کے لیے ادرک لہسن اور اناردانہ کی چٹنی بنا کر کھائیں شوگر کے لیے بھی یہ چٹنی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے نہانے کے بعد بھی بالوں سے پسینے کی بو آتی ہے اب پودینے سے بنا یہ ہیر ماسک کرے گا گرمی میں آپ کے اس مسئلے کو حل گرمی کے موسم میں ویسے تو پورے جسم میں ہی پسینہ آتا ہے لیکن خصوصا سر کی جلد پر زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے بال بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنے بھی لگتے ہیں ماہرین کے مطابق پسینہ آنا ایک صحت مند اور اچھی صحت کی علامت ہے مگر یہ بالوں کی جڑوں کے لیے مفید نہیں پسینہ جسم کی نمکیات پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کی جڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے جس کو صحیح وقت پر بالوں سے باہر نہ نکالا جائے تو یہ بالوں کی خوبصورتی کو ختم کرنے کی وجہ بنتا ہے اس لیے آج ہم آپ کو ایک ایسی ریمنڈی بتائیں گے اور جس کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پودینے کا ماس چار سے پانچ پودینے کے پتوں کو اچھی طرح باریک پیس لیں ایک ٹماٹر کو اچھی طرح کچل لیں اور اس کا گودہ بنا لیں پسا ہوا پودینہ ٹماٹر کو گودہ اور دو چمچ دودھ اچھی طرح مکس کر لیں اس میں ایک انڈے کی زردی شامل کریں اب اس پیسٹ کو بالوں میں نہانے سے پندرہ منٹ پہلے لگا لیں اس کے بعد سادے پانی سے بالوں کو اچھی طرح سے دھولیں اس ٹپ کو آپ روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ہفتے میں دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بالوں میں اضافی پسینے اور بدبو کی شکایت جلد ہی ختم ہو جائے گی پودینہ ماسک لگانے کا فائدہ پودینے میں کیلشیم، ویٹمن اے، سی، ڈی، ای، منتھول اور ٹماٹر میں بیٹا کروٹین پائے جاتے ہیں جو کہ انڈے کے ساتھ استعمال کرنے سے نہ صرف بالوں میں چمک اور خوبصورتی کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ پسینے سے پیدا ہونے والی نمی اور تر جلد کو کنٹرول کرتے ہیں پانی زیادہ پیا کرو گردے خراب نہیں ہوں گے جو لوگ نہار مو تھنڈا پانی پیتے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ رہتا ہے کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے عورت اگر داچینی کھائے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے کچھا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ کبھی نہیں پھڑتے بلکہ ہونٹ ہمیشہ نرمو ملائم اور گلابی رہتے ہیں ایک ٹاماٹر کاٹیں اس میں چھٹکی برچینی اور تھوڑا سا شہد شامل کر لیں پھر اس سے چہرے کا مساج کریں کچھ دنوں میں ہی چھائیاں غائب ہو جائیں گی اور چہرے کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا گردن کی پچھلی جانب تھوڑی تے کے لیے سرسوں کی تیل کی مالش کیا کریں اس سے آپ کے دماغ کو بہت سکون پہنچے گا پر سکون نیند آئے گی اور کمر کی ریڑ کی ہڈی بھی مضبوط ہوگی آئی ہوپسو فرنڈس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نولیجبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ